دنیا کا مہان سلسمن آگ مینڈینو دوارہ لکھت پستک کا ادھیایات آج میں ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں آج میں اپنی پرانی چمڑی اتار رہا ہوں جس نے نہ جانے کب سے ناکامیوں اور معمولی پن کے گھاؤس ہے آج میرا نیا زن ہوا ہے اور میرا جن ستان انگوروں کا بگیچہ ہے جس میں سب کے لیے فل ہیں آج میں انگور کے بگیچے سے سب سے اونچے اور سب سے بھاری ہوئی بیل سے گیان کے انگور توڑوں گا کیونکہ ان پودھوں کو میرے پیسے کے سب سے ودوان لوگوں نے لگایا تھا جو مجھ سے پہلے پیڑی در پیڑی آتے رہے ہیں آج میں ان بیلوں کی انگوروں کا سواچ چکھوں گا اور یقین کے ساتھ ہر انگور کے اندر چھپے کامیابی کا بیج نگلوں گا اور میرے اندر ایک نئی زندگی کا انگور پھوٹے گا جو پیسے ور زندگی میں نے چنی ہے وہ اوسروں سے بھری ہے لیکن ساتھ ہی یہی دل ٹوٹنے اور حتاسہ سے بھری ہے جو لوگ ناکام ہوئے ہیں اگر ان کی لاسوں کو ایک کے اوپر ایک رکھا جائے تو اس کا سایا پرتوی کے سبی پیرامیڈوں کو ڈھک دے گا لیکن دوسروں کی طرح میں ناکام نہیں ہوں گا کیونکہ اس وقت میرے ہاتھوں میں وہ نقصہ ہے جو مجھے خطرناک بھومن سے تر تک لے جانے میں میرا ماغ دیشن کرے گا وہ تر جو کل تک میرے کے لیے ایک سپنے کی طرح تھا آج کے بعد سنگھرس کے لیے ناکامی میرا بھکتان نہیں ہوگی ٹھیک اسی طرح جیسے میرے سریر کو پیولہ سہنے کے لیے قدرت نے کوئی نظام نہیں بنایا نہ ہی ناکامی کا مو دیکھنے کے لیے میری زندگی کے لیے کوئی نظام بنایا پیولہ کی طرح ناکامی میری زندگی کے لیے انزان ہے عتیت میں میں نے اسے سہا آئے جیسے میں پیولہ کو سہتا آیا ہوں آج میں اسے آسویکار کرتا ہوں اور میں گیان اور سدھانتوں کے لیے تیار ہوں جو مجھے ڈر کے سائے سے نکال کر دولت مان سممان اور خوشیوں کی دھوپ میں لے جائیں گی جو میرے سپنوں سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی وقت اسے سکت سکھاتا ہے جو عمر ہے مگر میرے پاس عمرتہ کا سکھ نہیں ہے لیکن مجھے جتنی ساسے ملی ہیں مجھے دھائر کی کلکہ اب بھیاس کرنا ہوگا کیونکہ قدرت کبھی بھی جلدباجی میں کام نہیں کرتا پیڑوں کے بادسا جیتون کو بڑا ہونے میں سو سال لگتے ہیں پیاج کا پودہ نو ہفتوں میں بڑا ہو جاتا ہے اب تک ایک پیاج کے پودے کی طرح جیتا آیا ہوں اس سے مجھے خوشی نہیں ملی ہے اب میں مہان جیتون کا پیڑ بننا چاہتا ہوں حقیقت میں مہان سلسمن اور یا کیسے پورا ہوگا کیونکہ نہ تو میرے پاس گیان ہے اور نہ ہی مہانتہ پانے کے لئے انبھاؤ ابھی سے ہی میں اگیانتہ وشت ہو کر کھا چکا ہوں اور آتم دیہ کے بھور میں گر چکا ہوں جواب آسان ہے میرا سفر شروع ہوگا انعوشتہ گیان سے یا بے مطلب کے انبھاؤ سے خدرت نے پہلے سے ہی مجھے اتنا گیان اور سہجدت دی ہے جو جنگل کے کسی بھی جانور سے کہیں زیادہ ہے اور انبھاؤ کی قیمت جرورت سے زیادہ لگائی گئی ہے عام طور سے ان بوڑھے لوگوں دوارہ جو سمجھداری سے سر ہلاتے ہیں اور بے اکوپی سے بولتے ہیں حقیقت میں انبھاؤ سکھاتا جرور ہے لیکن اس میں سالوں لگ جاتے ہیں اس لئے اس کے خاص گیان کو حاصل کرنے کے ساتھ اس کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے اتنا ہی نہیں انبھاؤ کی تلنا فیسن سے کی جا سکتی ہے ایک کام آج کامیابی ہو سکتا ہے لیکن وہی کام کل اویوہارک اور اشمبھاؤ ثابت ہوگا صرف صدحانت ساسوت رہتے ہیں جو اب میرے پاس ہیں کیونکہ وہ نیام جو مجھے مہانتہ کیوں لے جائیں گے وہ ان سوچیوں کے الفاظ میں ہیں مجھے جو یا سکھائیں گے وہ اصل کامیابی حاصل کرنے کے بزائے ناکامی کو روکیں گے دیکھا جائے تو نہ کامیاب من کی دسا کے علاوہ اور کیا ہے کامیابی کو ہجاروں طریقوں سے کہا جا سکتا ہے لیکن ناکامی کو بتانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ناکامی انسان کے اپنے لچ کو پانے کی آسمرتتہ ہے لچ چاہے جو بھی ہو حقیقت میں جو ناکام ہوئے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں ان دونوں میں صرف ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے ان کی عادت کا سبھی کامیابیوں کے کنجی ہے اچھی عادت بری عادتیں ناکامی کے لئے کھلا دروازہ ہیں اسی لئے میں پہلے نیم کو مانوں گا جو باقیوں سے پہلے آتا ہے میں اچھی عادتیں ڈالوں گا ان کا گلام بنوں گا بسپن میں میں اپنے آوے کا گلام تھا اب میں اپنی عادتوں کا گلام ہوں جیسا کی سبھی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں میں نے برسوں کی جمع ہوئی کی ہوئی عادتوں کے آگے اپنی سوطنتر اچھا کا تیاک کر دیا ہے اور میرے اتیت کے کرموں کے ایک راستہ چن لیا ہے جو میرے بھوش کو قیدی بنانے کی دھمکی دے رہا ہے میرے کرموں پر بھوک جنون پوروگرا لالچ پریم ڈر وہ آتاوران اور آدتوں کی حکومت چلتی ہے ان میں سے سب سے بڑا تانہ سا آدت ہے اس لئے اگر مجھے آدتوں کی ہی گلامی کرنی ہے تو کیوں نہ اچھی آدتے کا گلام بنوں مجھے اپنی بری آدتوں کو ختم کرنا ہوگا اور اچھی بیج بونے کے لئے جتائی کرنا ہوگا میں اچھی آدتے ڈالوں گا اور ان کا گلام بنوں گا اور یا مشکل کام میں کیسے پورا کروں گا ان سوچیوں کے جریعے یا کام پورا ہوگا کیونکہ ہر سوچی میں ایک سدھانت ہے جو بری آدت کو میری زندگی سے نکال دے گا اور بدلے میں ایسے آدت دے گا جو مجھے کامیابی کے قریب لائے گی کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ صرف ایک آدت ہی دوسری آدت کو وسمیں کر سکتی ہے اس لئے میں الفاظوں کو اپنے چنے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لئے مجھے اپنی پہلی نئی عادت کے ساتھ امساسن میں رہنا ہوگا سب سے پہلے میں جاگنے کے بعد میں الفاظوں کو مان ہو کر پڑھوں گا یا سنوں گا اس کے بعد دوپہر کے سانے کے بعد میں الفاظوں کو مان ہو کر پڑھوں گا آخر میں میں پھر سے رات کو سونے سے پہلے سنوں گا اور سب سے اہم بات اس بار میں جور سے آواز میں سنوں گا اگلے دن میں اس وید کو دوراؤں گا اور اس طرح کرتا رہوں گا پھر میں اگلی سوچی پر جاؤں گا اور اگلے سوچی کو اسی پرکار دوراؤں گا میں اس دھنگ سے لگاتار جاری رکھوں گا جب تک کہ میرا پڑھنا یا میرا سننا عدد نہ بن جائے اور اس عدد سے کیا حاصل ہوگا اس میں ہیں انسان کی سبھی اپلدنیوں کا رہاست کیونکہ پڑھنے پہ ہمیں انہیکوں پرکار کی کہانیاں ملتی ہیں اور ان کے جیون کا ولاب ملتا ہے وہ کیسے اپنے جیون میں اپلدیاں حاصل کی ہے جب میں ہر روز الفاظ کو دوراؤں گا وہ میری سکری من کا حصہ بن جائیں گی اور وہ رہاست میں سروت جو ہمیسا جگتا رہتا ہے جو میرے سپنوں کا رچائتا ہے اور وہ اکثر مجھ سے ایسے کام کرواتا ہے جنہیں میں سمجھ نہیں پاتا جیسے جیسے الفاظ میرے رہاست میں من میں بستے جائیں گے میں ہر صبح ایک نئے اتصاں کے ساتھ جاگوں گا جس کا انبھاؤ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا میرا جوز بڑھے گا میری اتصکتہ بڑھے گی دنیا سے ملنے کی میری اچھا میرے ہر ڈر پر حاوی ہو جائے گی جیسا کہ پہلے میں جاگنے پر انبھاؤ کیا کرتا تھا اور میں اس دنیا میں خوشی سے رہوں گا جسے میں سمجھا کرتا تھا کہ یہ دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہے آخر کار میں ان سبھی پریشتیوں پر پتکریہ کروں گا جیسا کہ سوچی میں پتکریہ دینے کے بارے میں مجھے عادیش دیا گیا ہے اور جلد ہی ان کریاؤں اور پتکریہوں کو کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی کریہ ابھیاس کے ساتھ آسان ہو جاتی ہے اس طرح ایک نئی اور اچھی عادت کا جنب ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی کریہ لگاتار دھورانے سے آسان بنتی ہے اسے کرنے میں آنند ملتا ہے اور جب کام کرنے میں آنند ملتا ہے تب یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اسے بار بار کرتا ہے جب میں اسے بار بار کرتا ہوں تب وہ ایک عادت بن جاتی ہے اور میں اس کا گلام بن جاتا ہوں اور کیونکہ یا ایک اچھی عادت ہے یا میری اچھا ہے آج میں ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں اور میں خود کے لیے یا پاون سپت لیتا ہوں کہ میری زندگی کی ترقی میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی ایسا کوئی بھی دن نہیں ہوگا جب میں انہیں نہیں پڑھوں گا یا نہیں سنوں گا وہ دن پھر کبھی نہیں آئے گا نہ ہی اس کے لیے کوئی دوسرا لاسکتا ہے میں ان سوچیوں کو روجانہ سنوں گا حقیقت میں ان نئی عادت کے لیے ہر روچ کے بیتایت چند پلوں کی قیمت ان خوشیوں اور کامیابیوں کے لیے بہت کم ہوں گے جو ایک دن مجھے حقیقت میں کامیابی حاصل کرنے دیں گے جیسے جیسے میں بات کی سوچیوں کو پڑھوں گا اور بار بار پڑھوں گا میں اس طرح سوچی کے سنچپتہ اور ان کے الفاظوں کی سرالتہ کو کبھی بھی ہلکے پن سے نہیں لوں گا مجھے کی ایک مرتبان کو بھرنے کے لیے اس میں ہزاروں انگوروں کو دھبایا جاتا ہے اور انگور کے چھلکے اور گودہ پچھیوں کو ڈال دیا جاتا ہے سدیوں سے گیان کی انگوروں کے ساتھ یہی ہوا ہے بہت کچھ چھن گیا ہے اور اسے ہوا میں فیک دیا گیا ہے آنے والے الفاظوں میں صرف وصد ست چھن کر رہ گیا ہے میں ایک بون بھی گرائے پگیر پیوں گا جیسا کی نردیس دیا گیا ہے اور کامیابی کے بیچ کو نگلوں گا آج میری پرانی چملی خاک مل چکی ہے میں مردوں کے بیچ سر اٹھا کر چلوں گا اور وہ مجھے نہیں پہچانیں گے کیونکہ آج میں ایک نئے نیا آدمی بن رہا ہوں ایک نئے زندگی کے ساتھ دھنواد مدرو